چوٹا بچہ تھا دانت میں درد تھا سرحد میں دانتوں میں درد بہت ہوتا ہے بچوں کے موں کی بھی صفائی ضروری ہے چوٹا سا برشو اور ان کو مجبور کیے جائے کہ وہ دانتوں میں رکھڑے کھانے کے بھورے بھورے نہ رہے مو ساب رہے بہت زیادہ تکلیم ہے وہاں پورے پورے آنکھ میری سوچ جاتی تھی ایک بزرگ تھے وحاب گل نامتا اس کا وحاب گل باوہ یرارمان والدہ صاحبہ ساتھ گئی کریم ہے اکیلے رہتے تھے آٹا نکالا اس میں پانی ڈالا توہ چولے پہ رکھا اور اس کے اوپر ڈالا خود اپنے لئے روٹی بنا کوئی نہیں ترسل والدہ صاحبہ نے کھیلوائے انہیں کہ یہ بچہ ہے اور رات بھر سویا نہیں ہے چہرہ سوجو ہوا ہے آنکھ میں درد ہے دانت دکھا ہے طالب علموں کم از کم پچاس سال اس واقعے کیوں گئے اور انہوں نے میرے دانت دم کرنا شروع کیا خدا کی قسم اس دم کی دھنڈک اب بھی محسوس ہو رہے کیا دم تھا اور دم میں دانت کو یہ کہا کہ موزرہ مخد تورشہ نہ محشون نوولی بھی آرامہ کڑے کڑم کڑے دیکھ تب بیار آلی تا تب خانی درد کو کہا کہ زلیل موزر اس بچے کو بیچین کیا آئند آئے تو اچھا نہیں ہوگا خدا کی قسم پچاس سال کے عرفے میں دان کا درد نہیں ہوا میرے دان دیکھیں گے حیرام کٹے ہوئے ہیں سراخ ہے اتنے اتھے درد نہیں ہے بابا وہاں گل بابا نے دم کیا ہے درد ختم کڑا دے خدا ہے دب آلی تا ہوگا ناسے پاکہ خلاو سب پاکے پاکے فلیر دیگے آکے تلخیوشہ نے کدوان نہیں دی کرنا جو چھے دم اچھو ماتوا گل بابا یا جیگے جو چھڑا رہا جیچے وہاں دم خدا گو کرنا کاش چھے موکے صلاحیت میں موکتی اجازتا کشتا ہے سم سم اخلاوہ چھے غمت کلمہ تھی ویک اور سورت فاتحہ اور سورت اخلاص پڑی اور درو شریف درو دیورائی بھی بس میں نے یاد ہے اور چھو؟ میں ایسا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ابھی تک وہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے اب بھی وہ ٹھنڈی ہوا بہستریز اور ٹاک کے ساتھ درد رکھ گیا بچیا درد ادھرے دھو میں آؤ انہوں نے شکر بیا منر علی کے خیل وہ جدو ہوا پچاس سالوں گئے کیونکہ میری والدہ مجھے انگلی سے پکڑ کر کھلے گی نہیں چھار پانچ سال کا ہوا